میرے بھائیو وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی حردہ سرائی کیا اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کل کے چھوکریں معاذ اللہ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے کیا داریاں دھوپ میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرہ آکر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین یہ زد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے میں ان کو ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالی مطلب ادhنا الدین عند الله الاسلام اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے اہلِ کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بغیم بینہم زد کی بڑا سکیا کیا ہم اس کے نیچے کیوں لگے یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے اس لیے میں کہتا ہوں مولوی انہی پیڑیش ہے اللہ دو بہنے ہو کہ وقت پیغمبر دی گال کوئی نیچے سن دا تو آڈی میری کی نے سننے ہیں یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلی کی مت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندار کیوں بغیم بینہم مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوک رہا کے میں بتائے گا یعنی نبیل اسلام تو ان کے بچوں کے مانے دی تھے عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے جہاں ستر اسی سال کے بابے بیٹھے ہو وہاں ایک چالیس سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے یا پچاس سال آپ اسلام جب بھی مدینہ شیب میں گئے ہیں ہجرت کے وقت ففٹی ٹو ایئرز کے قریب ایج تھی تو کس نے بات سننی ہے جناب آج نہیں لوگ بات سن رہے تو آپ یہ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اتر آئیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا علماء علماء یہود چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی یہودی ان نسل تھے بنی اسرائیل تھے ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائلائٹ کی آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائلائٹ کریں ان کی دھم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں نہیں بات ماننے اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مجایا ہوگا ہر ایک کی غلطی ہائلائٹ کریں گے اسی اور اصول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائلائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سوری چڑھایا ہے یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتب جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں اگر آپ اصول ایک کھڑا کریں گے تو پھر سارے اس اصول کے تحت آئیں گے اسی لیے میری جو پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے ساڑے تین گھڈے کی انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹس کی عدالت میں اس میں میں نے کئی ایک اور ٹرث رویل کی ہیں تاکہ آپ کو یہ علمی جو اختلافات ہیں ان کو سمجھنے کا ڈھانگ آ جائے اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اصول کھڑا کرنا ہوتا ہے اور اس کے پر شریح حکم بیان کرنا ہوتا ہے پھر جو جو اس میں فٹ بیٹھتے ہیں اس کے پر ایک فتوہ لگایا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم بات کر دیں تو ہمیں کہا جائے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے بات کی ہے اور کوئی اور کرے تو اسے کہا جائے کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے پھر ایک اصول کھڑا کیا گیا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ بولنے میں کوئی شریح فتوہ لگتا ہے تو آپ وہ شریح فتوے کو ڈیفائن کریں اور بتائیں کہ اس کے پر کیا شریح فتوہ لگتا ہے تاکہ پھر ہم کہیں رکو ذرا سور کرو اب دیکھو کون کون آتا ہے اس گیڑے میں اس گیڑے جگیڑے کے نامدہ ہے اس دائرے کے اندر کون کون داخل ہوتا ہے وہ اصول کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے ادروائز پھر وہ آپ اپنی مرضی کی جب بات ہوگی تو یہ اصول کھڑا کریں گے جب اپنے خلاف بات آئے گی تو فوراں اصول کو بدل لیں گے جس طرح قرآن حکیم میں سورة المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عبیعی کے الفاظ نقل کیے کہ اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ضلیلوں کو نکال دیں گے کسے کہا ضلیل اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کو پھر اللہ نے اس پہ غصے کا اظہار فرمایا کہ بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے اہل ایمان کے لیے ہے لیکن منافقین نہیں جانتے لیکن اللہ نے ان کے کلماتِ کفر کو نقل کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان ضلیلوں کو نکالیں گے اس کونٹیکسٹ میں پوری حدیث ہے بخاری کے اندر یہ زید بن ارکم نے سن لی تھی بات نبی الاسلام کو بتائی نبی الاسلام نے جب بھلایا عبداللہ بن عبی مکر گیا وہ صحابی کافی رنجیدہ ہوئے ظاہرہ وہ جھوٹے پڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زید بن ارکم کے حق میں آیات نازل کر دی کہ زید بن ارکم سچ بول رہے ہیں عبداللہ بن عبی نے یہ بکواز کی تھی اب وہ بکواز قرآن میں نکل ہوئی ہے لیکن کس کے ریفرنس ہے منافقین کے ریفرنس ہے اب اگر کوئی شخص جملہ بولے کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے نبی الاسلام صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ ان ضلیلوں کو نکال دیں گے اور اس پہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے نبی الاسلام ان کے ساتھیوں کو ضلیل بول دیا ہے تو پھر کیا کہا جائے گا اوہ بھائی ہم نے نہیں بولا ہم نے یہ بات کافروں کے ریفرنس سے کی ہے اور ان کی ساری خباستوں کو ایک جگہ جب جمع کیا جائے تو وہ تو بے شمار لسٹ ہے قرآن میں مجنون کہتے تھے باغل کہتے تھے دیوانہ کہتے تھے پریشان خواب اسے آتے ہیں یہ کہتے تھے کہتے تھے ایک عجمی غلام اس نے رکھا جو اسے صبح و شام یہ پڑھاتا ہے تو کیا کچھ نہیں وہ بولتے تھے اب ان چیزوں کو جب ریپیٹ کیا جاتا ہے تو جنرل جس طرح ہمارے وہ پچھلے دنوں پاکستان لیول کے اہل حدیث علم نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی نبی کسی قوم میں گیا ہے تو وہاں کے جتنے بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی داڑیاں اور سر کے بال دھوپ میں سفید کی ہیں یہ کل کا چھوکرہ آکے میں سمجھائے گا کس نے کہا خلیلو رومان جاویز صاحب نے دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے انہوں نے کیا داریاں دھوپ میں سفید کی تھی کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرہ آکر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین یہ کل کا چھوکرہ آکر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین یہ کل کا چھوکرہ آکر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ یہ کیا بول رہے ہیں اور ہمارا کوئی سٹوڈنٹ ان کو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اور ہم نے فورم ویڈیو ڈاؤنلوڈ بھی کر لی ورنہ وہ ڈیلیٹ ہو جاتی کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی یہ جبلہ بولا تھا انہوں نے تو تمام انبیاء کے لیے بولا میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے بولا تھا کہ وہ اتنے بڑے بابے کہتے تھے یہ کل کا چھوکرہ آکرہ میں سمجھائے گا تو کہتے ہیں دیکھو اس نے نبی الاسلام کے لیے لفظ بول دیا یہ زد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے میں ان کو ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ مہتا ہے ادن الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا بِمْعَدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اہلِ کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا بغْيَمْ بَيْنَهُمْ زد کی ورہ سکھیا کیا ہم اس کے نیچے کیوں لگے یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے اس لیے میں کہتا ہوں مولوی انہی پیڑی شاہ اللہ دو بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گال کو انہی جی سن دا تو عڈی میری کی نہیں سننے یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلی کی مت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کہنے تھا کیوں بغیم بہی نام مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوک رہا کے میں بتائے گا یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کے مانے دی تھے عمر کے اعتبار سے دیکھا جہاں ستر اسی سال کے بابے بیٹھے ہو وہاں ایک چالیس سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے یا پچاس سال آپ علیہ السلام جب بھی مدینہ شیب میں گئے ہیں ہجرت کے وقت ففٹی ٹو ایئرز کے قریب ایج تھی تو کس نے بات سننی ہے جناب آج نہیں لوگ بات سنن رہے تو آپ یہ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہردرمی پہ اترائیں تو وقت کے پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا علماء علماء یہود چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی یہودی ان نسل تھے بنی اسرائیل تھے ان کی بات بھی نہیں سنی سرویس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائلائٹ کی آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائلائٹ کریں ان کی دھم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں نہیں بات ماننے اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مجایا ہوگا ہر ایک کی غلطی ہائلائٹ کریں گے اسیوں رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائلائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے میرے بھائیو وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاد اللہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی حردہ سرائی کیا اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاد اللہ سمہ معاد اللہ ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کل کے چھوکرے ہیں معاد اللہ اب دیکھا فرق اور بولا کس کے ریفرنس ہے یہودیوں کے وہ تو اس سے بڑی بات کر رہے ہیں زلیل کا لفظ بول رہے ہیں چھوکرے کا لفظ دکھائے بھئی جب جنرل اردو زبان میں یہ محاورتن جب بات ہوتی ہے ان چیزوں کو سمرائز اسی الفاظ میں کیا جاتا ہے جو خلیل و رحمان صاحب نے کر دیا اور تمام انبیاء کے لیے کوئی فتوہ نہیں لگتا جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے پھر گفتو کا سٹائل یہی ہوتا ہے اور اس میں جب آپ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا الٹا جو یہ الفاظ پکڑے گا کفر اس کی طرف لوٹے گا کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر نجائز وہ کفر کا گستاقی کا فتوہ لگا رہا ہے جو بات ویسے ہوتی نہیں ہے نہیں جی علی بھئی آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے کہا تھا چھوکرا تو آپ نراز ہوئے تھے میں اس پہ نہیں انہوں نے کہا تھا جاہل چھوکرا تو ظاہر ہے آپ ایک علمی بات کرنے والے بندے کو جاہل کہیں گے تو نراز ہوگا باقی اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں بھی ہوا ہے اردو میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ انبیاء میں نہیں آیا جب وہ بت ٹوٹ گے تو ان کے بزرگوں نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا وہاں پہ الفاظ ہے ایک نوجوان کو اور اردو زبان میں چھوکرہ کا لفظ نوجوان کے لئے استعمال ہوتا ہے اب یہ اردو زبان ایون سورة النام میں تو نبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا کہ یہ حضور علیہ السلام کو سورہ بکرہ میں بھی آیا ایسے پہچانتے ہیں جس نہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں علماء یہود اس کے باوجود انہوں نے نبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی ظاہر ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ ستر اسیسی سال کے بابے کلوں میں بیٹھے ہوئے نبیاء علیہ السلام تو پچاس سال کے بھی ان کے نزدیک چھوٹی عمر کے تھے تارک جمیع صاحب کو تو ابھی تک جو حضرات ہیں نا رائیوینڈ کے منہ کہتے ہیں ستر سال کا منہ ہے کیونکہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ نوے سال پلاس ہیں تو بھی ایک ستر سال کا بندہ اس کو اگر نوے سال والا چھوکرہ اور منہ سمجھتا بلکہ چھوکرے سے بھی چھوٹی چیز منہ تو نبیاء علیہ السلام کی عمر تو باون سال تھی جب آپ عجرت کر کے مدینہ شریف گئے تارک جمیع صاحب تو ستر سال کے ہیں اور علماء یہود تو ستر اسی نوے نوے سو سو سال کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نہ عیسی علیہ السلام کو قبول کیا زہرہ عیسی علیہ السلام کی پچیس سال عمر تھی اور نہ نبیاء علیہ السلام کو پھر نبیاء علیہ السلام کی تو داڑی بھی کالی تھی آپ کی تو وفات تک داڑی سفید ہوئی نہیں بخاری مسلم میں صرف بیس بال سفید تھے کنپٹی اور سر کے ملاکے بیس بال جو نظر بھی نہیں آتے تھے تو قریب سے دیکھے تو پتا چلتا تھا بیس سے زیادہ ہوں میرے سفید ہو چکے ہیں اور یہ اردو چکے ان کو نہیں آتی اردو میں محاورتا ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک آلہ بچہ آکے منو سمجھائے گا یہی کہتے ہیں نا اس کو اردو میں اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرہ آ کے مجھے سمجھائے گا اور جب انبیاء اکرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں نہیں جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و دیش میں رپورٹ ہونا ضرور نہیں اوورال ڈاکٹرین ہوتی ہے ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ہم وہ کہیں کہ یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے اس طرح نہیں ہوتا اسی طریقے سے نبی الاسلام کے لیے ڈریکٹ ایشلی تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا حفظ الامان کتاب چھوٹی کتاب چیئے کہ رسول اللہ السلام کو بھی علم غیب ہے اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی عصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تعید کے ساتھ تھا اسے تشبیدی اسی لیے اسامل ارمین میں آمزہ بریلوی نے اشلی تھانوی پہ کفر کا پتوہ لگایا بلکل ٹھیک لگایا کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منصوب کی اگر یہ وہ کہتا نا کہ کافر یہ کہتے تھے پھر تو بات ختم ہو جاتی مجھے کہتے ہیں چھوکرہ لفظ استعمال کیا وہ تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر میں تو کافروں کے رفظ تم نے تو ڈریکٹ کی یہ لفظ استعمال کیا کہ حضور کا علم گیا تو جانوروں والا علم گیا میں نا حضو بلہ اس کے ساتھ تشبیدی ہے تم نے جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے محاورتان ہو رہی ہوتی ہے چونکہ میری برہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی ادر وائز میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان القرآن کے ایک سو آٹھ گھنٹوں میں وہ وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہودی ان کے پر جو جو عزام لگاتے تھے کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سوری چڑھایا یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتب جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھر تھے اب یہ اس قدر یعنی کنٹراست ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں کہ یہ لوگ ان کو پتا چل جائیں تو ان پر فتوے لگاتے ہیں لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں ہوا انہا میں نے کبھی لگایا اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں آج کل تو بڑا کلپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں کیونکہ سورہ علی عمران میں آئے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو تو اس پہ ڈاٹر ساسا ورڈک دے رہے تھے کہ اگر اللہ یہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ مسلمان اگر صحیح مومن ہوئے تو غالب رہیں گے تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا اللہ نے جھوٹ بولا یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن ہے یہ مومن ہے ہی نہیں ہے تو ظاہر دوسری بات ہی دروست ہے اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی صحابہ کتنا یہ بھی عزت عویل کر رہے ہوتے اہلِ بیعت کتنا یہ بھی عزت عویل کرتے دنیا کے امام بنتے اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں آج دنیا میں ہم ظلیل ہیں آلہ تو نہیں ہے بلند تو نہیں ہے نتیجہ کیا آج ہی کرتا ہے ایمان نہیں ہے ہمارے اللہ یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے ہوں نہیں سکتا کہ امت کی اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ظلیل و خار ہو لیکن اگر آپ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھے کہ قرآن میں اور عدیس میں کہاں لکھا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا آو نا بچے مدان آنے سے تو ہم کیا کہیں گے وہ ڈنگرو بات کو سمجھو وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے وہ بات بتانے چاہ رہے نہیں قرآن و دیس سے ثابت کریں کہ نبیل اسلام نے اس طرح مثال لے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا کے اس طرح نہیں ہوتا جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے ہیں کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں ہاں اہلی دیسوں نے تو اسے سمال صفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ بلکہ کہا کہ یہ تحید کے منکر ہیں یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں خدا تو بدھ کیلئے استعمال ہوتا ہے تو میں نے کہا خدا کے لیے یار پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک عزمائش ڈال دی جب ڈاکٹر زاکر نائک انہی کے فرقے سے انہوں نے تو گوڈ کا لفظ بھی استعمال کیا انہوں نے تو ہندووں کے ہاں جو اللہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے وشنو سسٹینر رب وہ بھی استعمال کیا خدا بھی استعمال کیا ان کو پھر اسماؤ صفات کے مسئلہ یہ اس طرح نہیں ہوتا جو بھی کسی زبان کے اندر گوڈ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے انگلیش میں بھی کیپٹل جی سے گوڈ لکھا جاتا ہے وہ جو چھوٹے آلیاں ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں اسی طرح سے ہندووں کے ہاں بھی جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بگوان کا وہ اسی ایک گوڈ کے لیے کرتے ہیں ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے تو وہ آپ اسماؤ صفات کا مسئلہ اسے نہ بنائیں تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس لیے اصول کھڑا کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا شریح حکم بیان کیا جاتا ہے اور اس چیز کو آپ دیکھیں ایون فقہ انفی کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی جملہ بولے اور اس کے جملے میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک اسلام کا اور وہ بولنے والا مسلمان ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ جو ایک مطلب نکل رہنا اس کے مطابق فتوہ دے 99 کفر کے مطلب چھوڑ دے کیونکہ مسلمان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا اور یہاں تو ایک بھی نہ نکل رہا ہو تو ایک گسیٹ کے ثابت کرتے ہیں اور اپنی حالت یہ ہے کہ چشتی رضول اللہ ہائے 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 اے مرگدی لاتمہ پھڑی یہ جو تک وڈہ بندہ تو اڑایت دفاع نہیں اجدہ چھڑ دا اور پرنٹنگ کرنے والے صدیوں سے چھاپنے والے اور ان کا دفاع کرنے والے ان کا انکار نہیں کرتے اور جس نے ان کو نکالا یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا یہ ہم نے نکلوایا اس کتاب میں سے چلے چھوڑ دیں اسے بزرگ نہ مانے جس نے نکلوایا لیکن پرانے بزرگوں کے اوپر تو کہیں کہ ان کو علم غیب بھی کوئی نہیں تھا پتہ ہی نہیں لگا کتاب اس کے گاند لگے ہیں انہوں نے علم غیب بھی فارغ بزرگی بھی فارغ اور عشر علی تھانوی تو آپ کو نظر آ گیا کہ عشر علی رسول اللہ اس کا علمداد اس نے انڈورز کیا ہے اور دوبندیوں نے لاکھ کوشش کی بچنے کی بریلویوں نے نہیں چھوڑا یہ رسالہ علمداد آج تک جو چھاپ رہے ہیں یہ بریلوی چھاپتے ہیں دوبندی تو نہیں چھاپ رہے ہیں ان کا دماغ خراب ہے کہ چھاپیں یہ کوئی کتاب تو نہیں تھی نا جو چھاپیں یہ مہانہ نکلتا تھا ہر مہینے بھئی مہینے میں جو رسالہ نکلتا ہے وہ سو سال تک چھپتا رہتا ہے کیا وہ اسی مہینے کا ہوتا ہے یہ ایک رسالہ نکلا تھا آج سے سو سال پہلے آلماس سو سال ہونے کو آئے ہیں وہ بریلویوں کے ٹائے چڑ گیا وہ جب بھی وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے وہ نئی پرنٹنگ کر کے مارکیٹ میں نکال دیتے اس لیے سو سال سے ایک میکزین زندہ ہے ورنہ سو سال پہلے جو مہینے آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ کہوں گے سو سال پہلے فلاں مہینے کی فلاں تاریخوں جو اخبار نکلی تھی وہ کدھر ہے وہ آپ کہیں گے جناب وہ کوئی روزانہ تو نہیں چپتی وہ تو اسی وقت چپی تھی لیکن اگر اس پہ وہ یہ لکھا ہوتا تھا یہ بریلوی چھاپتے ہیں انہوں نے مرگے کی ٹانگ پکڑی ہوئی ہے ان کی یہ لاکھ کہتے ہیں خواب ہے خواب کیا اس میں لکھا ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں دیکھیں وہ بچارہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہم کہتے ہیں ہم بابی کو نہیں بابے کو کہہ رہے ہیں کہ جس کو خات لکھا ہے وہ تو وکرے جہاں میں نہیں تھا اس کو تو چاہیے تھا کہتا کہ تیروں پر شیطان کا حملہ ہوا ہے اس نے کہا اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے ہمیں تو بابے سے اختلاف ہے ہم نے کب کہا ہے کہ بابی جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے بے اختیار تھا ٹھیک ہے لیکن یہ بابا تو بے اختیار نہیں تھا اس نے کیوں ایک ٹکٹ میں دو مزے کی ہیں ہاں یہ مزے کرتے ہیں اس طریقے سے ہم تو بابے کی بات کر رہے ہیں جی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ وہ ایک بندے سے زبان سے نکل گیا تھا وہ بھی تمثیل نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے جب اس کا اونٹ سواری والا گم گیا اور اچانک سامنے آ گیا وہ توبہ کی مثال نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس کی زبان سے نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب حالانکہ اس نے کہنا تھا میں تیرا بندہ تو میرا رب بہی آگے بھی بڑو لکھا ہے من شدت الفراح خوشی کی ورہ سے زبان لڑکڑا گئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ لڑکڑائی الٹا اس کا دواہ حضور نے کیا ہے کہ ہاں اس نے صحیح بولا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ بتانا چاہ رہے کہ اس کی زبان لڑکڑا گئی تھی یہ تو دفاع کر رہے ہیں کہ ٹھیک رہا ہے فرق دیکھے آپ نے ٹائم کیامت تک جئے اے نا کلمیاں تھے دفاع جڑا ہے نا جو کر سکتا ہے کرو سانو خوشی ہے ہمیں خوشی آپ دفاع کریں تاکہ ہم آپ کی پبلی کو بتائیں کہ آپ ان بزرگوں کے ماننے والوں جن کے کلمی ڈاؤٹ فل ہے یہ کوئی کلمہ پڑھتا تو نہیں دیوبندی چاہے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا جب دفاع کر رہے ہیں نا تو اسی میار ہے وہ تو آپ کادیانیوں سے پوچھیں وہ بھی کہتے ہیں ہم حتمین نبوت کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کلمہ تو ہم یہی پڑھتے ہیں جاہے پوچھ لیں آپ نماز ہی بغیر افلی دیان دے پڑھ دے جے انفی جے کادیانی انہوں نے ویڈیو بھی بڑھیں گے کادیانی انفی ہیں آٹھ تک دیکھیں انہوں نے پبلک میں کتنا مشہور کیاوا تھا جو بھی افلی دیان کرتا تھا اسے کہتے تھے یہ کادیانی ہو جائے گا کتنا پبلک میں مشہور تھا جسنا یہ بغلوں میں بوت رکھنے والی کہانی مشہور تھی یہ بھی کہانی مشہور تھی یہ تو ہم نے پہلی دفاع آگے بتایا کہ اوہ یہ انفی ہیں یا کادیانیوں کو دیکھو تو صحیح کیسے نماز پڑھتے ہیں وہ تو آپ کے بابا جی کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں بغاری مسلم کے طریقے پر نہیں پڑھتے ہیں لہٰذا جو بغیر رفلی دیان کے نماز پڑھتا ہے وہ تو کادیانی ہو سکتا ہے رفلی دیان والا کیسے کادیانی ہو سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے نماز کا طریقہ دیکھ لی ہے بغاری مسلم میں اسے دنیا کا کوئی مولوی کیا قائل کر سکتا ہے کسی اور طریقے کے اوپر اس لئے میں کہتا ہوں توحید کا ختم نبوت کا قلعہ ہے رفلی دیان سے نماز پڑھنا اٹلیس سب کانٹینٹ میں باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے وہ رفلی دیان سے ہی پڑھتا ہے لیکن کٹر کبر پرست ہیں میں سب کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا افغانستان کو بیج میں شامل کر لیں خیر وہ ویڈیو جو ہے وہ کافی تفصیل طلب ہے انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹس کی عدالت میں تو انشاءاللہ جیسے وہ ریڈی ہوگی تو ہم اپلوڈ کر دیں گے اس میں میں نے کئی ایک اصولی باتیں اس حوالے سے کلیر کی ہیں تاکہ آپ کو معاملات کلیر ہو جائیں اور ایک اور ویڈیو تو آلیڈی ریکارڈ ہو چکی ہے جو علمہ دیوبان نے فتوہ دیا تھا میرے اوپر وہ بھی آپ علمہ دیوبان کا انجینئر پر فتوہ وہ آپ دیکھیں تو ویڈیو میں میں نے ایک ایک ریفنس لگایا ہے صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد اجمعینا الى یوم الدین